بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹی وی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لئے بزنس آئیڈیا لے کے حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں ویسے ہی میں ایک ایسا زبردست بزنس آئیڈیا لے کے حاضر ہوا ہوں جو میرے بہن بھائی ان کے پاس اتنی انویسٹومنٹ نہیں ہے وہ اپنا کاروبار سٹار نہیں کر سکتے لیکن ان کے لئے میں آج اسی ویڈیو میں بہت ہی کم انویسٹومنٹ سے ان کے لئے ایک ایسا بزنس لے کے حاضر ہوا ہوں جس سے آپ مہینے کے آپ ہزاروں کمال سکتے ہیں لاکھوں تو ایک الگ بات ہے لاکھوں تو پہنچنے کے لئے شاید فی الحل ابھی بہت دیر ہے لیکن آپ مہینے کے ہزاروں کمال سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس میں آپ پچاس ہزار کمال سکتے ہیں تیس ہزار کمال سکتے ہیں یا ساٹھ ہزار کمال سکتے ہیں اس کا مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ یہ آپ کی محنت کے اوپر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں اور کتنے پیسے کمالتے ہیں آپ کی ایک کومنٹ جو ہے ہمارے لئے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے ہماری اس سے خوصہ افضائی ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو بہن ہیں یا بھائی ہیں ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ان کو ان ویڈیو سے فائدہ ملتا بھی ہے یا نہیں دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے آج کا جو میرا بزنس ہے وہ ہے گرنڈر مشین جو مسالہ جات کے لئے ہوتی ہے خواب ہو اس کے میں کالی مرچ ہو یا سرک مرچ ہو اس میں یا پھر ہو اس میں خوشک دھنیا ہو خوشک مسالہ جات جتنے بھی ہے نا اس کو وہ پیسنے میں آپ کی مدد کرتی ہے دوستو یہ مشین جو بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں دیکھیں آپ اس سے اپنی ایک فیکٹری بھی کھول سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اتنے کم پیسو سے آپ اتنی بڑی فیکٹری آپ کیسے کھول سکتے ہیں بشارت کے محنت آپ نہیں کر رہی ہے دوستو میں آپ کو صرف ایڈوائز دے سکتا ہوں آپ کو بزنس آئیڈیا بتا سکتا ہوں آگے اس کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کیوں ڈیپینڈ کرتا ہے تو دوستو یہ جو مشین ہے مختلف ریٹ ہے اور مختلف کوالٹی ہے مختلف سائز ہے اور مختلف ہی آپ کو ہر چیز ملے گی یہ جو مشین ہے یہ آپ کو سٹارٹنگ تین ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ آپ کو پانچ ہزار سات ہزار نو ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار پچاس ہزار لاکھ ڈیر لاکھ سات لاکھ ساڑھ ساڑھ سات لاکھ دس لاکھ تک بھی یہ چلے جاتی ہے لیکن ہم نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کرنا ہے ہمیں چھوٹی مشین کی ضرورت ہوگی نہ کہ ہم بڑی مشین لے لے اور ہمارا چھوٹا سیٹ اپ ہو ہمارا کام نہ چلے تو پھر آپ کہیں گے نمان بھائی یہ آپ نے کیا ہمیں آئیڈیا دیا اور ہم نے اتنا لاکھوں پیسہ گوا دیا ہے تو ہمارا کام نہیں چلا دیکھیں اس میں مجھے گلانی دینا میں یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ چھوٹی مشین لیں آپ زیرو لیول سے سٹارٹ کریں نہ کہ آپ دسویں لیول پر جائیں اور کہیں یار میں بڑی مشین لوں گا اور میں اس سے اپنا روزگار چلاؤں گا لیکن ایسے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے مین چیز ہوتی ہے آپ کی جے میں پیسہ آپ رکمنٹ کرتا ہے آپ کی جے میں پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں اگر آپ میں پاس تین ہزار پیا ہوگا تو آپ تین ہزار پیا بھالی ہی بات کریں گے اگر آپ بیس ہزار بھالی بات کریں گے تو آپ کے اوپر بھالی بڑھ سکتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا دوستو اس میں دو تین قسم کی مشینیں ہیں ہے تو کافی مجھے قسم کی لیکن جو میں اس میں تھوڑ سے پاور فل والی مشینیں ہیں میں ان کی بات کروں گا وہ آپ کو ملے گی سات ہزار بارہ ہزار اور پندرہ ہزار لگو یا بیس ہزار یہ ان کے ہول سیل ریٹ ہیں علی بابا ایمازون دراز شیخ اکراب جہاں پر سے بھی آن لائن منگوالیں گے یا آپ آف لائن جا کے خود لے آئیں گے تو آپ کو ان کا ریٹ اور کوالٹی آپ کو ہمیشہ ہی مختلف ملتی ہے اور ملے گی آپ کو دکھائی کچھ اور چیز جاتی ہے بھیجی کچھ اور چیز جاتی ہے لیکن وہ وہی اس طرح کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو ٹھپ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ خود جا کے لے آئیں اگر آپ آن لائن پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس کو آن لائن مگوا سکتے ہیں دوستو اس میں کئی قسم کے مسالہ جات تیار ہوتے ہیں تیار ہونے سے مراد کہ اس میں روڑے کی جاتی ہے پسائی جاتی ہے آپ اس کو کھلا بھی اس کو بیج سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ پیکنگ میں بھی بیج سکتے ہیں چلے پیکنگ کی طرف ہم چلتے ہیں سیلر جس کو یہ پیک کرتا ہے دیکھنے میں ایک سٹیپلر نمائک یہ مشین ہے چھوٹی سی ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے یہ سٹیپلر سے کہیں ہٹ کے دکھنے میں ویسی ہی لگتی ہے اگر ہم فرس ٹائم دیکھیں گے تو ہم تو چھوٹ جائیں گے یہ سٹیپلر ہے لیکن وہ سٹیپلر نہیں ہے وہ سیلر ہے جس کے ذریعے پیکنگ کی جاتی ہے آپ مارکٹ سے مختلف قسم کے پیکٹ لیائیں جو کھلے ہوئے ہوں دو سائیڈ کی بند ہوتی ہے ایک سائیڈ کھلی ہوتی ہے تاکہ آپ اس میں جتنے جتنے گرام مسالہ ہے کالی مرچ ہے یا لال مرچ ہے اس کے بعد پھر زیرہ ہے اس کے بعد پھر لانگ ہے یا ادرک ہے آپ اس میں ایڈ کر کے آپ اس کو سیل کر کے آپ دکانوں میں بھیج سکتے ہیں اپنے نمونے پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے آرڈر بڑھتے جائیں آپ کا کام بھی اچھا ہو جائے گا دوستو یہ جو مشین ہے آپ کو تین ہزار سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار پدرہ ہزار کے اندر مل جائے گی میں ایک کمینٹ کروں گا کہ آپ سات ہزار آٹھ ہزار مشین لے لیں اس سے آپ اپنا کام سٹارٹ کریں جیسے کہ آپ کا کام بڑھ جائے تو آپ اللہ کا کام لے کے اب بڑی منگواہ دیجئے گا آپ کے یہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظرے سے اس کے اوپر کام کرتے ہیں دوستو یہ تو تھا میرا ایک چھوٹا سا بیزنس آئی ڈیا مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کی ایک کمینٹ جو ہے ہمارے لئے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے ہماری اس سے خوصہ افضائی ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو بہن ہیں یا بھائی ہیں ہمارے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ان کو ان ویڈیو سے فائدہ ملتا بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے لی اجازت اللہ حافظ موسیقی